سب سے پہلے تو میں میڈیا کے ساتھیوں کا گلکم کرتا ہوں کہ ہمارے شارٹ روٹیس پہ آپ سب لوگ یہاں آئے ہیں آج کی ہماری پریس کانفرنس کا جو مٹو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہو میں بہت سارے مسئلے ہیں جن کو لے پر لوگ سڑکوں پر ہیں اور کل چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس جمہو نے ایک کال کی ہے شام کو کہ وہ چھنیوار کو جمہو بند کی انہوں نے کال کی ہے اور جمہو بند کی کال کی جو وجہ ہے وہ ایک تو سمارٹ میٹر ہیں لگائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ایلٹی ایڈنسیشن وہ سمارٹ میٹر لگانا چاہتی ہے بر پریوک کر کے اس کے پورا شہر خلاف ہے اور دوسرا اہم مدہ جو ٹول پلا دھتا ہے جو ٹول جمہو سرور میں جو لگا ہے جس طرح کی ہمارے یوار راجبور صبح نے چار پائیں دن پہلے وہاں پر جا کے پروٹسٹ کیا کیونکہ جب کہتے ہیں نو روڈ اور نو ٹول جب روڈ نہیں تو ٹول کس چیز کا تو جو چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس نے جو بند کی کال دی ہے تو آج ہماری پی ڈی بی جمہو جونٹ جو ہے وہ اس بند کی کال کا ہم سمرتن کرتے ہیں اور سب جمہو کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ چیمبر کے اس بند کو کامیاب کیا جانا چاہیے یہ کوئی نیچی مسئلہ نہیں ہے کسی پلیڈیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ جمہو کے لوگوں کا مسئلہ ہے جہاں تک سمارٹ میٹر کا تلقہ ہے آپ نے بھی کبر کیا ہوگا کی ایلزی ایڈمیسٹریشن بائی ہوک اور کروک کو سمارٹ میٹر لگانا چاہتے ہیں ہم قرائے دینا چاہتے ہیں جمہو کے لوگ کوئی قرائے کے خلاف نہیں لیکن ہم جب پوچھنا چاہتے ہیں سرکار سے کہ جو ستارہ ہزار کروڑ روپے کے ڈیجٹل میٹر آج سے چار سال پہلے سرکار نے لگائے تھے ان میں کیا کمی دی کہ آپ سمارٹ میٹر لگانا چاہتے ہیں اور آپ سمارٹ میٹر جس طریقے سے لگانا چاہتے ہیں آپ کنسرن تصیلدار کو آپ نے میجسٹری ڈیوٹی وہاں لگائی ہے اور ایسے چو کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جمہو شہر کے لوگوں کو جبرن پکڑ دی جمہو شہر کے لوگوں کو بھل پریوک کر کے آپ اس میٹر کو لگانا چاہتے ہیں جس کی ہم ویرود کرتے ہیں ہم ترائی پہلے بھی دے رہے تھے آج بھی دے رہے ہیں ڈیجٹل میٹر کے طور پر ہم دیں گے لیکن آج جو چیمبر نے جیس مسئلے کے لیے بند کی کانگی ہم سب اس کا سپورٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی کا جتنا بھی کاری کرتا ہے وہ چیمبر کے ساتھ ایسی شوپر اور ہم اس کو بند بھی کریں گے اور جمہو کے لوگوں سے بھی اپیل کریں گے بھی جمہو کے کاز کے لیے کٹا ہو جائے اور دوسرا جو یو آر آئیت بودھ سوا کے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو پلیز نے آج چار دن سے ریسٹ کر کے رکھا ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے جو بات کہی ہے پانچ گز دو جار انیس کو پارٹی کا سٹینڈٹ ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے ساتھ پانچ گز دو جار انیس کو تین سو ستر توڑنے کی جو قوائد ہے وہ قوائد جو ہے وہ جمہو کے لوگوں کو تباہ کرنے کی تھی آج جمہو کے لوگ وہ چیز سمجھ چکے آئے لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں بھئی اگر آپ کے پاس ٹول کسی لیے لگایا جاتا ہے سڑک پہویا کرانے کے لیے اگر آپ کے پاس سڑک نہیں تو ٹول کس چیز کا آپ جہاں تو آپ سڑک دے دیجئے تو ٹول لیجئے جب تک آپ کے پاس سڑک نہیں بن پا رہی ہے روڈ نہیں تیار ہو پا رہی ہے تو تب تک ٹول کو سسمنٹ کر دیجئے اور ہم سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد و جمہو کے نوجوانوں کو آپ نے کٹھوا جیل میں ڈڈین کر کے رکھا ہے ان کو جلد سے جلد رہا کیا جانا چاہیے کیونکہ انہوں کوئی دوسری بات نہیں کی اور سب سے بڑی بات سمارٹ میٹر جو ہے جہ جمہو کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے فراڈ ہے اور ارگنائز روڈ ہے ہماری پارٹی اس کا ویروت کرتی ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم بجلی کا قرائے دینے کے حق میں ہیں لیکن بجلی کا قرائے ہم دیجٹل میٹر سے دیں گے کیونکہ قرائے دیں جمہو کے لوگ پہلے بھی دے رہے ہیں اور آج ہمیں جس طریقے سے ایل جی ایڈمیسٹریشن یا ایل جی صاحب کے بیان آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سمارٹ فون قریب سکتے ہو آپ فرانی جگہ قریب سکتے ہو تو آپ بتائیے کہ آپ بجلی کا بلنی بہت میں ایل جی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہیں جمہو کے لوگ جو بلنی دے رہے ہیں ہم تو نائٹی فائی پرسنٹ لوگ بھی دے رہے ہیں ڈیجٹل میٹر سے آپ جس سٹیٹ سے ہیں مجھے بتائیے کیا جیو پی میں سمارٹ میٹر اور پری پیڈ میٹر لگ چکے ہیں کیا بیہار میں سمارٹ میٹر اور پی پیڈ میٹر لگ چکے ہیں اگر سرکار وہاں نہیں لگا پائی تو ہم پر کیوں اور دوسرا ہمارے ساتھ لگتا پجاب ہے وہاں تین سو یورنڈ بجلی فری دی جاری ہے دلی میں بجلی فری ہے جمہو کشمیر سب سے زیادہ بجلی پرڈیوز کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ بجلی مہنگی ہمیں دی جاری ہے اور سمارٹ میٹر میں کہتا ہوں یہ آرگنیز لوٹ ہے کیوں کیونکہ ہم ڈیجٹل میٹر کے ساتھ سے کرایا دینا چاہتے ہیں سو اس مسئلے کے لیے ہم باہر کے ساتھ ہیں جمہو کا مدہ کوئی بھی پارٹی اگر اٹھائے گی کوئی بھی سوشنالیشن اٹھائے گی ہم سب جمہو کے کاز کے لیے ان کے ساتھ ہیں سو آج ہمارا یہ جو پریس کانفرنس کا آپ کو یہ ہم نے بلایا ہے کہ ہم جمہو بند کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بی جے پی سی جے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے موق درشک بن کر بیٹھے ہو جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جمہو کی لیڈرشپ چپ کر کر بیٹھی ہے اس کا مطلب آپ بھی جمہو کے لوگوں کو تنگ اور پرشان کرنا چاہتے ہو تو میری ہماری ہمارے سب لوگ ہمارے ایڈیشن جنرل سیکرٹی صاحب سینلی لیڈرشپ یہاں بیٹھ رہی ہے تو میری آپ سب لوگوں سے یہ اپیل ہے ہمارے برکر جو ہیں وہ ساتھ دیں گے ہم کل جمہو پورا بند کریں گے پیس فول پروٹیسٹ کریں گے اور میری جمہو کے لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ کس سوشل کاز کے لیے کٹھے ہوں تاکہ LGز ایڈمیسٹریشن کی جو ہم پر یہ پیک سمجھتا ہوں کہ جور جمہو پر درستی والی قوائدہ اس کے خلافوں کا سامنا کر سکیں